اسلام علیکم آج ہم اپنے پروگرام حق میں بات کریں گے مسلم اتحادی فوجوں کے بارے میں مسلم اتحادی فوجوں نے جو پہلا حملہ جس ملک پر کیا ہے وہ بھی ایک مسلمان ملک ہے جس کا نام ہے یمن ان فوجوں کے ساتھ سامان کی فراہمی کا بڑا حصہ جس ملک نے فراہم کیا ہے اس کا نام ہے سعودی عرب اور پاکستان ان فوجوں کی تربیت میں ایک بہت بھرپور حصہ لے رہا ہے آج ہم اپنے سٹوڈیو میں ریٹائر جنرل تلت صاحب سے اس سلسلے میں بات کریں گے کہ آخر ہمارے جو مسلم اتحادی فوجیں ہیں ان کا پہلا حملہ جو ہے ایک مسلم ملک پر ہی کیوں ہوا تو آپ بتائیے آپ اس ان کی پہلی جو سٹریٹیجک موو ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ مسلم پولیشن فورسز نے جو ہے حملہ ہی ایک مسلمان ملک پر کیا جی یہ میرے خیال میں بڑی افسوسناک بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو مسلم امہ ہیں یا مسلم ممالک ہیں وہ تخصیم ہوئے ہیں دو گروپس میں ایک کی سربراہی جو ہے وہ سعودی عربیہ کر رہا ہے اور دوسری کی سربراہی جو ہے وہ ایران کر رہا ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو بچارے غریب ممالک ہیں جیسے یمن کا ملک ہے اور جس طریقے سے یمن کے ملک میں دونوں قوتیں جو ہے اپنا زور آزما رہی ہیں اور حالات مہاں جس قدر خراب ہوئے ہیں اور اس کی ساری وجہ یہی ہے جیسے آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں بھی کہا کہ سعودی عربیہ نے یمن کے اوپر حملہ کیا اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یمن میں جو ہوتی فورسز ہیں ان کی مدد جو ہے وہ ایران کی طرف سے ہو رہی ہے اور جو حکومت وہاں ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہی حکومت رہے اور وہ حکومت کی حمایت جو ہے وہ سعودی عربیہ کر رہا ہے تو وہاں اصل میں یہ جو لڑائی ہو رہی ہے وہ ایک لحاظ سے ایران اور سعودی عربیہ کی ہے اور یہ ایک پروکسی وار ہے اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سعودی عربیہ کی مدد کر رہا ہے اور ایک حد تک ایران کی مدد جو ہے وہ رشا کر رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان ممالک جو ہیں اور خاص طور سے مسلمان آبادی جو ہے یمن کی وہ سخت بڑی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے اور غربت کا یہ حال ہے یمن میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی غربت کبھی یمن میں نہیں آئے جس طریقے سے اس وقت یمن کے حالات ہیں مسلم اتحادی فوجوں کے سربراہی جو ہے ایک پاکستانی ریڈائٹ جنرل کر رہے ہیں لیکن ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ لگتا ہے کہ فیصلہ سازی جو ہے وہ کوئی اور کر رہا ہے جبکہ سربراہی جو ہے پاکستان کے ایک جنرل صاحب کر رہے ہیں تو اس سارے کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ نے سعودیہ اور ایران کا جو ہے ذکر کیا تو کیا جو پہلے سے بات ہوتے رہے کہ جو شیعہ اور سنی جو ایک کانفلکٹ ہے ہمیشہ سے رہا ہے وہ پہلے کافی حد تک کم ہوتا تھا لیکن اب بہت زیادہ اس میں اضافہ ہونے لگا ہے تو یہ جو فرقہ واریت ہے مسلم امہ کے بیچ میں اس کا فائدہ جو ہے وہ کون کون اٹھا رہا ہے دیکھئے اصل میں بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران کی جو اس وقت جنگ ہے وہ جنگ دو بنیادوں پر ہے جو ہم سمر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ فرقہ واریت کا اس میں بڑا حصہ ہے چونکہ سعودی عربیہ سنی ملک ہے اور جو ایران ہے وہ شیعہ ملک ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ سعودی سمجھتے ہیں کہ شاید ایران جو ہے وہ اپنی شیعہ حکومت دوسرے ممالک میں بھی تسلط کرنا چاہتا ہے یا شیعہ قوتوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اسی طریقے سے ایران سمجھتا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ سنی قوتوں کو زیادہ مدد کی جاتی ہے تو یہ تو خیر اختلافات اپنی جگہ پر ہیں دوسرا جو اصل اختلاف ہے وہ یہ بھی ہے کہ کس کو زیادہ اس خطے میں کس کا اثر اور رسوخ جو ہے وہ بڑھے گا اس وقت ان کا یہ خیال ہے کہ ایران کا جو اثر اور رسوخ ہے وہ بڑھ گیا ہے تو سعودی عربیہ کہتا ہے کہ میں ان کا ایران کا جو اثر اور رسوخ ہے چاہے وہ یمن میں ہو یا سیریہ میں ہو یا کہیں بھی دمشق میں ہو وہ ہم کم کریں گے اور اس وجہ سے انہوں نے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل سے بھی انہوں نے اپنے تعلقات کو بہت بہتر کیا ہے اور اسرائیل سے بھی مدد لیتے ہیں امریکہ سے تو لیتے ہی ہیں تاکہ ایران کی اوپر اور دباؤ بڑھایا جائے تو اس حد تک حالات ہو گئے ہیں کہ فلسطین کا جو معاملہ ہے وہ بھی پسے پشت پر پڑ گیا ہے اس وجہ سے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ایران کی جو دشمنی ہے سعودی عربیہ کی وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے بنیزوت جو فلسطین کا معاملہ ہے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کا معاملہ مسلمانوں کے لیے ایک بنیادی معاملہ ہے ایک ایسی چیز ہے جس پر اسرائیل نے اتنا ظلم کیا ہے اور اس سے وہ اتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے اس تفریق سے اور اس جنگ سے کہ کوئی انتہائی نہیں ہے جی طلت صاحب تو بات ہو رہی تھی کوئلیشن فورسز کی یمن میں یمن کی جو اپنے اقتصادی حالات ہیں آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ وہ کافی مختوش ہو چکے ہیں خاص طور پر اس سارے کانفلکٹ کے جو اضافے کی وجہ سے اور سعودیہ نے ان کا مرین بلوکٹ بھی کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے پانی اور جو فود ہے اور جو میڈیسنز ہیں اس کی پروویشن رکھ چکی ہے اور اس کی وجہ سے پہلے سے ہی ایک کمزور جو وہاں پر جو لوگ تھے بچے خصوصاً اس کو فیز کر رہے ہیں بہت زیادہ وہاں پر کیجولٹیز ہو رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں ایک مسلم ملک ہے ہمارے جتنے بھی ڈیفرنسز ہوں لیکن جب ایک مسلمان مرتا ہے تو ساری امت مسلمہ کے لیے جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہوتا ہے تو ہم کتنا دور نکل چکے ہیں اپنی ریجنل ہجمنی کو پانے کے لیے کہ ہمیں اور جو مسلم امہ ہے اسے نظر نہیں آ رہا کہ جو مر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے جی ایک تو خیر دیکھیں میں اس سے اور بھی آگے جاؤں گا اور میں یہ کہوں گا کہ نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ دیکھیں انسان ہیں اور بچے ہیں اور عورتیں ہیں مرد ہیں اور بڑھے ہیں ان تمام اور پھر یمن کے لوگ ان کا کیا خصور ہے یہ تو بڑی پالیسیز ہیں جو سعودی عربیہ اور ایران کی پالیسیز ہیں یا ورلڈ پاورز کی پالیسیز ہیں وہ ان کا استحصال اس بری طریقے سے کر رہے ہیں اپنی جو ان کے عزائم ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے کہ بچارے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ یمن جو ہے وہ پہلے سے ہی کافی غریب ملک رہا ہے اس کے کافی مسائل ہمیشہ سے رہے ہیں لیکن ان کا یہ خیال ہے سعودی عربیہ کا کہ یمن چونکہ بڑا نزدیک ہے اور بورڈر ملتا ہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ اس کا ایران کا جو اثر اور رسوخ ہے وہ اتنا بڑھ جائے کہ یمن جو ہے وہ ان کا ایک سیٹلائٹ ہو جائے اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر ایسے ہو جائے گا تو پھر ہمیں بہت خطرہ ہے اور اس کی وجہ سے ان کا رد عمل جو ہے وہ اتنا زیادہ سٹرونگ رہا ہے لیکن یہ جو طریقہ کار ہے یہ بالکل ہی غلط ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ دونوں ممالک کو ایران کو بھی اور سعودی عربیہ کو یمن کی مدد کرنی چاہیے تھی اقتصادی لحاظ سے معاشی لحاظ سے اور ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ وہاں سیاسی استحکام ہو اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ وہاں کے لوگ خود اپنا تصویہ کریں کہ کس قسم کی حکومت اور کس پارٹی کو اس سرسلے میں آپ پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں کیونکہ پاکستان کو کہا جاتا تھا دی گیٹ کیپر اور دی گیٹ اوپنر آف مسلم امہ کیونکہ یہی ایک نیوکلیر پاور تھا اب اس وقت ایران بھی سمجھا جا رہا ہے کہ وہ کافی حد تک اپنے نیوکلیر وسائل میں اضافہ کر چکا ہے تو اب اور مسلم کوئلیشن فورسز اس کی سربراہی بھی ایک ریٹائر پاکستانی فوجی کر رہے ہیں تو پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اس سارے سلسلے میں کیونکہ پیس کیپنگ میشنز میں تو پاکستان ہمیشہ سے بہت آگے بڑھ کر کام کرتا رہا ہے دیکھئے پاکستان کو میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے مداخلت نہیں کرنی چاہیے یہ معاملات میں اس لیے کہ پاکستان جیسے پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی کہا کہ ہم اس معاملے میں نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں اور ہم کسی کے ساتھ کسی کو کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کچھ جب جنرل شریف کی اپوائنٹمنٹ بھی تو اس پر کافی اعتراضات بھی ہوئے اور پھر پارلیمنٹ میں یہ بتایا گیا کہ کسی صورت میں جنرل شریف کا کوئی ایسا کردار نہیں ہوگا جس میں کہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت جو پالسی ہے وہ ظاہر ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ تو بہت نزدیک ہیں اور ان کی فورسز ہیں لیکن پاکستان کی یہ سرکاری پالسی یہ ہے کہ کسی صورت میں پاکستان جو ہے سعودی عربیہ کے لیے تو اس کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کی آزادی ہے اس کی خود مختاری ہے اس کے لیے اور خاص طور سے مکہ اور مدینے کی حفاظت کے لیے تو پاکستان اپنی افاج ضرور پیش کرے گا اپنی خدمات کو پیش کرے گا لیکن اس کے علاوہ پاکستان کوئی کردار اس جنگ میں نہیں ادا کرے گا ایران میں طلعہ صاحب ہمیشہ بالعموم جو ہیں ایکنومک سینکشنز ہوتے ہیں اور اس کو ہمیشہ سے دباؤ کا جو ہے سامنا کرنا پڑا ہے اور ابھی بھی جیسے امریکہ نے فیصلہ کیا ہے اس پر اقتصادی سانکشنز لگائے ہیں اب اس میں جو ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جو مسلم ممالک ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے تو یہ جو سوچ ہے یہ کیا صرف مسلم ممالک ہے یا امریکہ کے فرنٹ لائن سٹیٹس بنتے جا رہے ہیں یہی مسلم ممالک اس کی جنگ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں دیکھیں اس میں ہوا یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور جو مسلم ممالک سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں ان کی سونچ اور ان کی جو پالوسیز ہیں اور امریکہ کی جو پالوسیز ہیں ایران کے خلاف وہ ان میں یگانگت ہے وہ منسلک ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں اور دوسری طرف جیسے میں نے کہا کہ روس جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے اور وہ ہی ایران اور ایک حد تک سیریہ کی مدد کر رہا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نقصان تو دونوں ممالک کو ہو رہا ہے اور عوام کو دونوں طرف نقصان ہو رہا ہے اور مسلم دنیا کے لیے یہ بہت ہی میرے خیال میں افسوسناک حالات اور بات ہے کہ اس طریقے کی جنگ جو ہے نہ صرف یمن تک محدود رہے گی بلکہ اس کے مذر اثرات جو ہیں وہ ساری مسلمان امہ کے اوپر پڑھتے ہیں مسلم ممالک کے وسائل جو ہیں وہ مسلم ممالک کے ہی خلاف استعمال ہو رہے ہیں اور یہ جو ریجن ہے یہ انرجی ریج یعنی کہ سعودیہ جو ہے وہ میجر سپلائر آف آئل ہے یمن کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ اس کا فال آؤٹ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں سے جو آئل کی ترسیل ہے اس پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رکاوٹ ہو سکتی ہے اور یہ جو آج یمن کا حال ہے اس کا جو ہے کوئی فال آؤٹ یا ان کو سعودیہ کو بھی اس پرابلم فیز کرنا پڑے اس سلسلے میں جی بالکل میرے خیال میں اگر یہ معاملات آگے بڑھیں اور حالات خراب ہوں تو اس کے مذر اثرات جو ہیں وہ پورے سعودی عربیہ پر پڑھ سکتے ہیں یران پر ہو سکتے ہیں پورے قطے پر اس کے بڑے مذر اثرات ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے یہ بڑا ضروری ہے کہ معاملات کو کنٹرول کیا جائے لیکن جس طریقے سے اس وقت جنگ جا رہی ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یمن کی جو حکومت ہے اس کو بالکل ہی مفلوش کر دیا جائے اور جو یہ فورسز ہیں وہاں حکومت کے خلاف ان کو ختم کر دیا جائے اور ایک خانہ جنگی کی حالت ہے اور خانہ جنگی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس کے جو مذر اثرات ہیں وہ تو پورے خطے پر پڑھیں گے اور یہ بہت ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں اور کرشیدگی آئے تو دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے ان معاملات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا مسلم ملک نہیں ہے جس کے پاس یہ صلاحیت ہو یہ ضرور ہے کہ ترکی وغیرہ کی کوشش رہی ہے پاکستان کی بھی کوشش یہ رہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ایک مصبت کردار ادا کیا جائے لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ ممالک جو ہیں یہ سنے تیار نہیں ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ ریٹائر جنرل تلت صاحب آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں بتایا مسلم کوالیشن فورسز کے بارے میں اور ان کی ایکٹویٹیز کے بارے میں سوچنے کا مرحلہ اس وقت یہ ہے کہ مسلم اتحادی فوجیں جو ہیں وہ مسلم ممالک پر ہی استعمال ہو رہے ہیں اور گو کہ امت مسلمہ تو نہیں ہے لیکن مسلم ملکوں کو اس وقت یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پہلے وہ دوسروں کے لئے استعمال ہوتا رہے اور اب وہ خود ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں یہ وقت ہے کہ متحد ہو جائیں اور ایک دوسرے کی کمزوری کا باعث نہ بنے بدل کے سارے ملک مل کر ایک دوسرے کو مضبوط بنائیں